بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے امنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو اس وقت پاکستان کریز کے چاروں طرف بڑے جارہانہ انداز میں کھیل رہا ہے پاکستان نے جب سے اپنی فورن پولیسی میں تبدیلیاں کی ہیں جس میں دنیا کی سوپر پار کو بھی خاطر میں نالاتے ہوئے صرف قومی سلامتی کے فیصلے کیے گئے اس کے ساتھ ہی پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا دوستو اگر گزشتہ ایک ڈیٹھ ہفتے کی بات کی جائے تو پاکستان میں آر سے زیادہ وزرائے خارجہ آ چکے ہیں امریکہ کے سی آئی اے کے چیف آ چکے ہیں اور چھے ہمسائے ممالک کی خوفے ایجنسیوں کے انٹریجنس چیف بھی آ چکے ہیں دوستو اس تمام سینریو کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو روس کی جانب سے بھارت میں اپنے ایک اہم نمائندے کو بھیجا گیا جبکہ آج وزیراعظم پاکستان امران خان کی بہترین حکمت عملی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے روسی صدر ولاد امیر پیوٹن نے ٹیلی فون کیا ہے یہاں دوستو یہ ٹیلی فون کال کوئی عام کال نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کے طاقتور ترین ملک روس کے صدر ولاد امیر پیوٹن کی ہے دوستو یہ کال روسی صدر ولاد امیر پیوٹن نے امران خان سے افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے کی دوستو یاد رہے کہ چند دن پہلے پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر مہد یوسف سے جب صحافیوں نے سوال کیا کہ وزیراعظم پاکستان امران خان امریکی صدر جو بائٹن کی کال کا انتظار کریں تو انہوں نے کہا کہ وزیراعظم امران خان کے پاس بے شمار کام ہے کرنے کے لیے ایسا بلکل بھی نہیں ہے انہیں کسی کی کال کا انتظار ہے مولد یوسف نے کہا تھا کہ دنیا دیکھے گی کہ آنے والے دنوں میں پاکستان مرکز بنے گا اور دنیا پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتی اور دوستو ایسا ہی ہوا ہے آج روس کے صدر ولاد امیر پیوٹن نے خود ٹیلی فون کیا ہے اور افغانستان کی دو طرفہ موجودہ صورتحال اور شنگائی تعاون تنظیم سے متعلق بات چیت بھی کی گئے دوستو یاد رہے کہ پاکستان کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے حالیہ دنوں میں بھارتی پرپوگنڈے کی وجہ سے جو ایران کا دماغ خراب ہوا تھا وہ چین نے ایک دم درست کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی بھارتی وزیراعظم نہریندر مودی نے شنگائی تعاون تنظیم میں شرکت کرنے سے معذرت کی اور کہا کہ وہ آن لائن اس میں شامل ہوں گے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر بے شمار فورمز پر تمام لیڈرز فیزیکلی موجود ہیں تو بھارت کو شنگائی تعاون تنظیم سے کیا مسئلہ ہے تو اس کا مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس وقت وزیراعظم پاکستان عمران خان بڑی ہی پرومننٹ پوزیشن پر آ چکے ہیں اور ان کے بیانیے کو روسی صدر ولاد امیر پیوٹن نے بھی گزشتہ ہفتے بیان کیا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے زبان کے الفاظ ولاد امیر پیوٹن بول رہے ہیں دو دو یا بے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب پاکستان چین اور روس کی جانب سے افغانستان میں امن و امان کی موجودہ صورتحال اور افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے اور روسی صدر کی جانب سے بھی وزیراعظم پاکستان عمران خان کو اس گیم کا سب سے اہم اور مرکزی کھلاڑی تصور کرتے ہوئے ٹیلی فون کر کے آنے والے حالات و واقعات پر بات چیت گئے گئے ہیں دو دو یادرے کے روسی صدر نے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ پچیس اگز کو بھی ٹیلی فون ایک رابطہ کیا تھا اور اس ٹیلی فون کال کے علامیوں میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نے دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں مزید تعاون اور افغانستان کے معاشی بہران سے بچنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بین القوامی برادری افغانستان کے حوالے سے کردار اضا کرے عالمی برادری اس موقع پر افغان عوام کو تنہار نہ چھوڑے اور دو دو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دنیا میں بڑے بڑے امیر ممالک موجود ہے دنیا کی سوپر پارک کی جانب سے جو اعلان کیا گیا وہ بھی پاکستان کی جانب سے افغانستان کے لیے مختص کی گئے امدادی رقم سے کہیں کم ہے اور آج بھارت نے بھی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کی اور اس نے افغان طالبان سے کہا کہ وہ افغان عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی پریکٹیکل قدم نہیں اٹھایا گیا سوائے پاکستان اور چین کے پاکستان اور چین کی جانب سے ٹنوں کے حساب سے خوراک اور عدویات افغانستان پہنچائی جا چکی ہیں اس کے ساتھ یہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ قطر سے بھی امداد پہنچ چکی ہے اور اب روس بھی انقریب نہ صرف افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے جا رہا ہے بلکہ وہ ان کو مالی امداد بھی فراہم کرنے والا ہے دو دو جہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور روسی صدر کی اپس میں ٹیلی فون کال کے بعد بھارت اور امریکہ کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ آج ہی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلینکن نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو دہرانے کے حوالے سے دھمکی دی تھی اس کے ساتھ ہی ولاد امیر پیوٹن کی جانب سے پاکستان سے رابطہ کرنا اور اس کے بعد افغانستان کے وزیر خارجہ کا کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں آنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تمام ممالک نے پاکستان سے کہا ہے کہ آپ کی جانب سے جو فیصلے کیا جائیں گے اسے ہم سر آنکھوں پر رکھیں گے اور پاکستان کو کبھی بھی لیڈ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے امریکہ کی اجارہ داری کو خطے سے ختم کرنے کا ٹائم آ چکا ہے دو دو اس کے ساتھ ہی وزیراعظم پاکستان عمران خان اور پیوٹن کے درمیان گیس پائپ لائن منصوبے کو جلد از جلد عملی جامعہ پہنانی کے حوالے سے بھی اظہار کیا گیا اور وزیراعظم عمران خان نے صدر پیوٹن کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی ہے دو دو آج کابل میں افغان طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی امریکہ کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان انتہائی قریبی مسلم دوست ملک ہے پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے اور ہم کبھی بھی افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے شکریہ ادا بھی کیا جو پاکستان کی جانب سے خداق و عدویات بھیجی گئی ہے اور عملی طور پر ہر شعبے میں تعاون کرنے کی یقین دہار نہیں کروائی ہے دوستو طالبان کے افغانستان پر حکومت قائم کرنے کے بعد چین نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حوالے سے افغانستان سے تعلقات بحال کرنے کا اندیہ دے دیا ہے اور آج چینی سفیر کی بھی مولوی متقی سے ملاقات ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی روس نے بھی طالبان حکومت کے ساتھ کام کرنے کے ارادے کا اظہار کیا ہے دوستو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا افغان حکومت کو تسلیم کرے گی یا نہیں تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیراعظم بورس جانسن نے اعلان کیا ہے کہ دنیا سے بھی مطالبہ کیا ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسرے ممالک برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کا مطالبہ مانے گے جی نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے جب انیس سو چھانوے میں طالبان نے ترکمانستان اور پاکستان شامل ہیں انہوں نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا باقی دنیا نے صفاتی روابط نہیں رکھے تھے لیکن اب معاملات ویسے نہیں ہیں اس وقت طالبان کے پاکستان روز چین اور ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں چین نے ایران اور طالبان کے درمیان تعلقات بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے چین اور ایران کے کہنے پر افغانستان کی شیعہ ہزارہ کمیونٹی اور مزار شریف اور افغانستان کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے شیعہ طالبان کے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ اہم ذمہ داریاں بھی اور حکومت کا حصہ بھی ہوں گے جس پر ایران طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے گا ایران کو کسی قسم کی اقتصادی پابندیوں کا کوئی خوف نہیں کیونکہ ایران پر پہلے ہی امریکی پابندیاں لگ چکی ہیں اس کے علاوہ دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے طالبان نے امریکہ کو چوکے یہاں سے شکست دے کے بھگایا ہے اسرائیل کے لیے بھی طالبان کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے اور انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کو کسی صورت بھی نہ تسلیم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی تعلقات رکھے جائیں گے دوستر اس وقت پاکستان چین روس اور ایران یہ چار ممالک ایسے ہیں جو افغانستان کے راستے کو استعمال کرتے ہوئے سنٹرل ایشیا تک اپنی تجارت کو بڑھانا چاہتے ہیں روس کو گرم پانیوں کی ضرورت ہے اور وہ گوادر بندرگاہ تک آنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانا چاہے گا کیونکہ یہ اس کا بڑا ہی دیرینہ خواب ہے اور یہی اس کا خواب افغانستان کے اندر چکنا چور ہوا تھا کہ جب افغانستان میں انہی طالبان نے سوویت یونین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا دوستر ساری صورتحال میں لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان کو خود ٹیلی فون کر کے پاکستان سے بات چیت کی ہے اور اس کے ساتھ ہی امریکہ اور بھارت کو پیغام دیا ہے کہ ہمارے لیے پاکستان کتنا زیادہ اہم ہے اور یہ کی بات بھارتی حکمرانوں اور میڈیا کو بھی حضم نہیں ہو رہی کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کو اتنی زیادہ اہمیت دنیا میں دی جا رہی ہے اور پاکستان اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر آ چکا ہے دوستو آنے والے دنوں میں مزید سرپرائز آپ کو ملیں گے الحمدللہ پاکستان کی ترقی اور روج کس دور کا آغاز ہو چکا ہے جس کا اقبال نے خواب دیکھا تھا اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوا کریں گے دوستو کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا موسیقی